لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت سیدنا علیہ مرتضی میں اب ہم یہاں تک مہنچے تھے کہ جنگ سفین میں اب معاہدہ لکھا جانا تھا اور دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کا چناؤ ہو چکا تھا اب معاہدہ جب لکھے جانے لگا تو اس کی ابتدا کو جیوں ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ فیصلہ ہے جو امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے ابھی صرف اتنے ہی الفاظ لکھے گئے تھے کہ عمر ابن عاز کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ علی کا نام لکھو اور علی کے باپ کا نام لکھو کیونکہ میں علی کو امیر نہیں مانتا تمہارا امیر علی ہے اور میرا امیر معاویہ ہے تو احنف ابن قیس نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ اس لفظ کو ہرگز نہ مٹائیے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر آپ نے لفظ امیر المومنین مٹا دیا تو زندگی بھر یہ خطاب آپ کو واپس نہ ملے گا یعنی پھر آپ کو کوئی امیر المومنین اور خلیفہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوگا آپ اس لفظ کو ہرگز نہ مٹائیے خوہ لوگ ایک دوسرے کو قتل ہی کیوں نہ کر دیں احنف کی اس رائے پر حضرت علی نے اس لفظ کو مٹانے سے انکار کر دیا اس بحث میں کافی دن گزر گئے اس پر عشعز بن قیس نے کاتب سے کہا اس لفظ کو مٹا دیا الغرض یہ لفظ مٹا دیا گیا جس وقت یہ لفظ مٹا دیا گیا تو حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا این سنت ادا ہوئی اور بالکل اس سنت کے این مشابہ ہے خدا کی قسم میں ہدیبیہ کے روز اللہ کے رسول کے روبرو معاہدہ سلح تحریر کر رہا تھا تو کفار نے اعتراض کیا کہ آپ رسول اللہ نہیں ہیں اور نہ ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے ہیں آپ اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھئے غرض آپ کا اور آپ کے باپ کا نام لکھا گیا اس پر عمر بن عاص نے کہا اس مثال کا اس واقعے سے کیا واسطہ ہمیں مومن ہونے کے باوجود کفار سے تجبیدی جائے گی حضرت علی نے فرمایا اے ناباغا کے بیٹے تو کب فاسقین کا دوست اور مسلمانوں کا دشمن رہا ہے اور کیا جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا کیا وہ اس سے مشابہت نہ رکھتی تھی پھر حضرت علی یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے آج کے دن کے بعد میرے اور تیرے درمیان کبھی بھی کوئی اجتماع نہ ہوگا اور نہ ہم دونوں ایک مجلس میں جمع ہوں گے اور میں اللہ عزوجل سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری مجلس کو تجھ سے اور تجھ جیسے لوگوں سے پاک رکھے اور موہدہ لکھا گیا مجھ سے علی بن مسلم التوسی نے یعنی کہ اس کو وہ بیان کرتے ہیں امام تبری بیان کرتے ہیں کہ علی بن مسلم التوسی نے حبان سے مبارک حسن اور احنف ان کے واسطے سے یہ روایت بیان کی ہے امام تبری کو کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کو تحریر کیا کہ اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو یہ نام مٹا دیں حضرت علی نے لوگوں سے مچورا کیا حضرت علی کا ایک مخصوص خیمہ تھا جس میں بنی حاشم ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور علی بن مسلم التوسی کہتے ہیں کہ مجھے بھی ان کے ساتھ آنے جانے کی اجازت تھی حضرت علی نے ہم سے فرمایا کہ معاویہ نے یہ تحریر کیا ہے کہ میں امیر المومنین کا لفظ مٹا دوں تم کیا کہتے ہو کسی نے ارز کیا کہ آپ کو امیر المومنین ہونا مبارک ہو حضرت علی نے فرمایا اللہ اسے خوش کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ سے معاہدہ کیا تھا تو تحریر فرمایا تھا محمد رسول اللہ کفار نے الفاظ لکھنے پر اعتراض کی حتیٰ کہ الفاظ لکھے گئے یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے میں نے اس پر عرض کیا آپ کا اور رسول اللہ کا کیا مقابلہ دراصل ہم آپ ہی سے بیعت کرنا پسند کرتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے کہ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص آپ سے زیادہ خلاوت کا حق دار ہے تو ہم اس کی بیعت کرتے ہیں پھر ہم نے آپ کی خاطر جنگ کی اور میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس نام کو مٹا دیا تو جس نام پر آپ نے بیعت لی تھی اور لوگوں سے جنگ کی تھی تو یہ نام کبھی آپ کو واپس نہ ملے گا اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم ویسا ہی ہوا جس احناف ابن قیس نے کہا تھا اور احناف ان لوگوں میں سے تھا جب اس کی رائے کا کسی رائے سے مقابلہ کیا جاتا تو اسی کی رائے ترجیح پاتی بارحال واحدہ تحریر بایا اور انفاظ کو جس طرح تھے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو حضرت علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان نے باہم کیا حضرت علی کا یہ فیصلہ اہل عراق اور ان لوگوں پر نافذ ہوگا جو لوگ ان کی جماعت میں سے ہیں یا عام مومنین میں سے ان کے ساتھ ہیں اور معاویہ کا یہ معاہدہ اہل شام اور ان لوگوں پر نافذ ہوگا جو لوگ معاویہ کے ساتھ ہیں ہم اللہ عزوجل کے حکم اور اس کی کتاب کو قبول کرتے ہیں اور کتاب اللہ کے علاوہ ہم کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے اور اللہ عز و جل کی کتاب میں از اول تا آخر جو کچھ بھی موجود ہے اس پر عمل کریں گے جس چیز کی احیاء کا یہ کتاب حکم دیتی ہے اسے رائج کریں گے اور جس چیز کی ختم کرنے کا حکم دیتی ہے اسے ختم کریں گے دونوں حکم یعنی ابو موسیٰ العشری عبداللہ بن قیس اور عمر ابن عاص القرشی کتاب اللہ میں جو حکم پائیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اگر کسی معاملے میں کتاب اللہ میں کوئی حکم نہ پائیں تو پھر یہ سنت کی طرف رجوع کریں گے اور سنت پر عمل پیرا ہوں گے جو عدل و انصاف پر مبنی ہوگی اور جس پر سب کا اتفاق ہوگا اور کسی کو اس سے اختلاف نہ ہوگا ہر دو حکم علی اور معاویہ اور ان کے لشکروں سے اہد و پیمان لیں گے اور اسی طرح دیگر معتبر لوگوں سے بھی کہ ان دونوں کی جان و مال محفوظ رکھیں گے اور جو کچھ یہ دونوں فیصلہ کریں گے اس پر تمام امت اور ان کے معاون و مددگار ہوگی اور دونوں فریقین کے مسلمانوں پر اللہ کے نام پر یہ اہد لازم ہوگا کہ جو کچھ اس معاہدے میں تحریر ہے وہ ہمیں قبول ہے اور میں نے ان دونوں حکموں کا فیصلہ تمام مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے یہ سب لوگ ہتیار اتار کر رکھ دیں گے اور سب لوگ معمون ہوں گے یعنی کہ امن میں ہوں گے جہاں چاہیں گے وہاں جائیں گے ان کی جان اور ان کا مال اور ان کے اہل و ایال سب محفوظ رہیں گے موجود اور غائب سب لوگ امن میں ہوں گے اور عبداللہ بن قیس اور عمر بن العاص پر اللہ کا یہ اہد و میساق ہوگا کہ وہ اس امت کا فیصلہ کر دیں اور انہیں دوبارہ جنگ اور اختلاف میں مبتلا نہ کریں یہ دوسری شئے ہے کہ وہ ان کا فیصلہ قبول نہ کرے اور اس فیصلے کی مدد رمضان تک ہوگی اور اگر یہ دونوں حکم اس مدد کو بڑھانا چاہیں تو باہمی رضا مندی سے بڑھا سکتے ہیں اگر دونوں حکموں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو شیعوں کا امیر اس کی جگہ دوسرا حکم مقرر کرے گا اور وہ شخص اہل عدل و انصاف میں سے منتخب کیا جائے گا یعنی شیعوں سے مراد شیعان علی کے جو جماعت ہے حضرت علی کے ساتھ جو جماعت ہے اور ان دونوں کے فیصلے کا مقام جس میں فیصلہ کریں گے وہ جگہ ہوگی جو اہل کوفہ اور اہل شام کے درمیان واقع ہے یہ دونوں حکم فیصلے پر جن لوگوں کی گواہی لینا چاہیں لے سکتے ہیں اور ان کی شہادت وہ اس فیصلے پر تحریر کریں گے اور یہ گواہ اس فیصلے کی ان لوگوں کے مقابلے میں حمایت کریں گے جو اسے مٹانا چاہے یا اس کی مخالفت کرے اے اللہ ہم آپ سے شخص کے مقابلے میں امداد طلب کرتے ہیں جو اس فیصلے کو چھوڑ دیں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے اس معاہدے پر یہ لوگ گواہ ہوئے اشعز بن قیس الکندی عبداللہ ابن عباس سعید بن قیس الحمدانی ورقہ بن سمی البجلی عبداللہ بن محل العجلی حجر بن عدی الکندی عبداللہ بن تفیل العامری عقبہ بن زیاد الحضری یزید بن حجیہ التیمی اور مالک بن قعب الحمدانی معاویہ کے ساتھیوں میں سے ان لوگوں نے معاہدے پر بطور گواہ دستخد کیے ابو العور اسلمی عمر بن سفیان حبیب بن مسلمہ الفہری مخارق ابن حارس الزبیدی زمل بن عمر العزری حمزہ بن مالک الحمدانی عبدالرحمن بن خالد المخزومی سبیع بن یزید الانصاری علقمہ بن یزید الانصاری عدبہ بن ابی سفیان اور یزید بن حراب عسی جب یہ معاہدہ تحریر کیا گیا تو اس کی گواہی کے لیے اشتر کو بھی طلب کیا گیا اس نے کہا خدا کرے یہ دائیں ہاتھ میرے پاس نہ رہے اور نہ میں اس بائیں ہاتھ سے کوئی نفع حاصل کر سکوں اگر میں اس معاہدے پر دستخد کروں جو صلح کے نام پر تحریر کیا گیا ہے کیا میں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر نہیں ہوں اور میں اپنے دشمن کی گمراہی پر یقین نہیں رکھتا ہوں اس پر عشاہ سبن قیس نے جواب دیا خدا کی قسم تو نے نہ کوئی کامیابی دیکھی اور نہ کوئی ظلم دیکھا تو ہمارے ساتھ آپ ہمیں تجھ سے کوئی دشمنی نہیں اشتر نے جواب دیا کیوں نہیں خدا کی قسم میں تجھ سے دنیا میں دنیا کی خاطر اور آخرت میں آخرت کی خاطر نفرت کرتا ہوں اور اللہ عزوجل نے میری اس تلوار کے ذریعے بہت سے افراد کا خون بہایا ہے اور تو میرے نزدیک ان سے بہتر نہیں اور نہ میں تیرا خون حرام سمجھتا ہوں اب مارا کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو نظر اٹھا کر دیکھا ایسے معلوم ہوتا کہ اس کی ناک پر کوئی لے رکھ دیے گئے ہیں یعنی وہ سیاہ تھی اس شخص سے مراد عشاس ہے عشاس یہ تحریر لے کر لوگوں کو سنانے کے لئے نکلا وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا اور وہ اسے پڑھتے حتیٰ کہ عشاس یہ تحریر لے کر بنو تمیم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس میں عروہ بن عدیہ بھی موجود تھے اور یہ عروہ ابو بلال کے بھائی تھے عشاس نے یہ تحریر انہیں پڑھ کر سلائی تو عروہ بن عدیہ بولا تو اللہ عزوجل کے احکام میں اس نانوں کو حکم بناتے ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں پھر وہ تلوار لے کر عشاس کی طرف لپکا اور عشاس کی سواری کی پچھاڑی پر اس نے ہلکے سے وار کیا اس سے سواری بڑک اٹھی عشاس کے ساتھیوں نے سے پکارا اور کہا کہ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو وہ واپس لوٹا عشاس کی قوم اور یمن کے بہت سے لوگ اس پر غضبناک ہوئے جس پر احنف ابن قیسر سعودی مقل بن قیسر ریاحی اور مسعر بن فتقی اور بہت سے بنو تمیم نے اس غلطی کی معذرت طلب کی عشاس نے اس کی معذرت قبول کی اور اس بات سے درگزر کیا قبیلہ عود کے ایک شخص نے جس کا نام عمر بن عوث تھا میدان سفین میں حضرت علی کی حمایت میں جنگ کی معامیہ نے علی کے بہت سے ساتھیوں کو قائد کر لیا جس میں یہ شخص بھی شامل تھا عمر بن عاث نے یہ رائے دی کہ ان سب قائدیوں کو قتل کر دو اور اس پر عمر بن عوث نے کہا اے معویہ مجھے قتل نہ کرو کیونکہ تم میرے مامو ہو بنو عود نے اس کی سفارش کی اور کہا کہ اے امیر ہمارے بھائی کو ہمیں دے دیجئے امیر معویہ نے حکم دیا اسے چھوڑ دو میری عمر کی قسم اگر یہ سچا ہے تو میں اسے تمہاری سفارش سے مستقنا کر دوں گا اور اگر یہ جھوٹا ہے تو تمہاری سفارش اس کے کام آ جائے گی اس کے بعد امیر معویہ نے اسے سوال کیا میں تیرا مامو کیسے ہوا خدا کی قسم ہمارے اور بنو عود کے درمیان کوئی رشتہ نہیں عمر بن عاث نے کہا اگر میں آپ کو رشتہ بتا دوں اور آپ اسے پہچان لے تو وہ رشتہ کیا میری امان کا باعث ہوگا امیر معویہ نے فرمایا ہاں اس نے عرص کیا کہ آپ ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوجہ رسول اللہ کو جانتے ہیں معویہ نے جواب دیا کیوں نہیں ام حبیبہ تو میری بہن ہے اس نے کہا میں ان کا پہلے خاوند سے بیٹا ہوں اور آپ ان کے بھائی ہیں اس لیے آپ میرے مامو ہیں امیر معویہ نے فرمایا تیرا باپ اللہ کے لیے ہے کیا پورے اس قبیلے میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اس کے علاوہ اس بات کو جانتا ہو اور اس کے بعد ادین سے فرمایا یہ تمہاری سفارج سے مستغنہ ہے اس کی راہ چھوڑ دو حضرت علیہ سفین کی جنگ میں بہت سے لوگوں کو قائد کیا تھا اس معاہدے کے بعد انہوں نے ان سب کو رہا کر دیا لوگ معاویہ کے پاس پہنچے اور معاویہ کے پاس بھی علی کے لشکر کے بہت سے قائدی موجود تھے اور عمر ابن عاص امیر معاویہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ان قائدیوں کو قتل کر دیں جب شامیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے قائدی تو چھوڑ دیے گئے ہیں تو معاویہ نے عمر سے کہا کہ اگر میں قائدیوں کے بارے میں تیری بات مان لیتا تو یہ انتہائی برا کام ہوتا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ علی نے تو ہمارے قائدی چھوڑ دیے اس کے بعد معاویہ نے ان قائدیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جو ان کے بات قائد تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صفین کے روز لوگوں سے فرمایا تم نے وہ کام کیا ہے جس سے تمہاری قوت ختم ہو گئی تمہارے احسانات ختم ہو گئے تم سس پڑ گئے اور سستی اور ذلت تم نے وراست میں لے لی جب تم بلند ہو چکے تھے اور تمہارے دشمن کے مقابلے میں تم آ گئے تھے اور اس کا قتل عام تھا اور انہوں نے زخموں کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے قرآن کو اٹھا لیا اور تمہیں قرآن کے احکام پر چلنے کی دعوت دی تاکہ تم سے اپنے آپ کو بچا لیں اور تم ان دھوکے بازوں کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا انہوں نے جو خواہش کی تھی تم نے اسے پورا کیا تم نے مداہلت اور بزدری کے علاوہ کسی شئے کو قبول نہ کیا خدا کی قسم میرا گمان تو تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم آئندہ کبھی ہدایت نہ پاسک ہوگے اور نہ تم کوئی یقینی بات حاصل کر سکتے ہو اب جعفر کہتے ہیں کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو معایدہ لکھا گیا وہ بروز چار شمبہ تیرہ سفر تھرٹی سیون ہجری میں لکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں ماہ رمضان میں دومت الجندل میں جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چار سو لوگ بھی ساتھ آئیں گے سفین کے روز جب لوگ باہم اختلاف کرنے لگے تو سحسہ بن سوحان نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو اور سمجھو خدا کی قسم تم یہ بات جانتے ہو کہ علی غالب آئے تو وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی طرح ثابت ہوں گے اور اگر معاویہ غالب آگئے تو کوئی حق بات کہنے والا نہ ہوگا زوری کہتے ہیں کہ جب شامیوں نے قرآن اٹھا لی اور لوگوں کو اس کے احکام پر چلنے کی دعوت دی تو عراقی ڈر گئے اس وقت انہوں نے دو حکم بنائے اہل عراق نے ابو موسیٰ اشاری کو اور اہل شام نے عمر ابن آس کو منتخب کیا جب یہ لوگ حکم بنا دئیے گئے تو دونوں لشکر واپس ہو گئے دونوں نے یہ شرط کی کہ قرآن جس کام کے کرنے کا حکم دے گا وہ کریں گے اور جس پر روکے گا اس سے رکھ جائیں گے اور حضور کی پوری امت یہی طریقہ اختیار کرے گی اور یہ دونوں دومت الجندل میں جمع ہوں گے اور اگر وہاں جمع نہ ہو سکے تو آئندہ سال ازرح میں جمع ہوں گے جب حضرت علی صفین سے لوٹے تو حروریہ مخالف بن گئے اور ان کی جماعت سے خارج ہو گئے یہ سب سے پہلا اختلاف تھا حضرت علی کی جماعت میں ظاہر ہوا انہوں نے حضرت علی سے جمع کا اعلان کیا اور حضرت علی کی تردید شروع کی اور بولے اللہ عزوجل کے حکم میں انسان کے حکم کا کیا دخل ہے اور کہا اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی کو ہم حکم نہیں تسلیم کرتے کوئی ایسا نہیں جو حکم دے سوائے اللہ کی ذات کے ان لوگوں نے حضرت علی سے جنگ کی اور یہی وہ جماعت تھی جو آگے چل کر پھر خوارج کہلائی انشاءاللہ تعالی پھر باقی تفصیلات ہم آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے وما علینا اللہ البلاء ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں